قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى فِي الْكَلَامِ الْمَجِيدِ وَالْفُرْقَانِ الْحَمِيدِ اِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ الْيُذْحِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَىٰ أَهْلَ الْبَيْتِ وَإِطْحِرَكُمْ تَطْحِيرًا صدق اللہ العظیم وبلغنا رسوله النبی الكریم الأمین ونحن والا ذالک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمين قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى فِي شَانِ حَبِيبِهِ وَنَبِيِّهِ اِنَّ اللَّهَ بَمَلَائِكَتَهُ يَسَلُّونَ عَلَى النَّبِي يَا اِجُّهَ الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا محببت نال سارے باپڑوچہ اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد وعلا آل سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم وسلم علی محفل دی قبولیت واسطے اپنے گناہ دی بخشش واسطے مرہومین دی دراجات دی بلندی واسطے بیمارہ دی صحتیابی واسطے اپنے اپنے گھرہ دے اندر خیر و برکت دی نزول واسطے ایک مردبہ فروی باواز بلند زہرات بابی دی اچھی دی سچی درود پاک پڑو صلاة والسلام علیقی سیدی رسول اللہ صلاة والسلام علیقی سیدی حبیب اللہ الصلاة والسلام علیقی یا سیدی آخر خلق اللہ وسلم علیقی وعلیقی وصحابیقی وآہل پیتی کا یا سیدی یا سیدی یا محمد الرسول اللہ بلدران اسلام دوست و بذرکو عزیز صاحب دعای اللہ پاک حاجدی بابرکت محفل قبول و منظور فرمائے عزیزم محمد فہیم خان صاحب اللہ پاک آپ دے عمر جسی حدیج برکت تا فرمائے اللہ پاک امام علی مقام امام حسین علیہ السلام دا صدقہ جتنے بے اولاد آئے بیٹھن اللہ سب نو اولاد نرینہ اطا فرمائے جڑے بے روزگار آئے بیٹھن اللہ سب نو روزگار اطا فرمائے جڑے پریشان حال آئین اللہ انہ دے پریشانیوں دور فرمائے اللہ میرے آقا حسین دی آمد دا صدقہ ہر مسلمان دی عزت آبرو دی حفاظت فرمائے عزیزم قبلہ کاری طالب حسین پانجتنی سرکار عابد شکریہ آپ نے محبت فرمائی بندہ نجیز حادر خدمتیں اور حضرت علامہ مولانا قبلہ غلام فرید شاہ صاحب دامت برکات ام العالیہ ماشاءاللہ آپ پوری آبو تابدنال محفل پاک دی صدارت فرمائے اللہ پاک عابدی عمرج تعدیر برکت اتا فرمائے اور جتنے حبام تو سائے بیٹھے ہو اللہ پاک تو آپ کو سلامت رکھے جو میں کہ آج دی نبار دا بھی تو آپ کو معلوم ہے اور جیڑی میں آیت پڑھئیے ان دا بھی تو آپ کو بخوبی علم تھی کیا ہوسی اور شبیر شاہ دی تو آپ پتہ عادت بھی ہے الحمدللہ جس حسین دست کے سا کوئی عزت ملیے اسا جب تک اود دردی غلامی نہ کروں نوکری نہ کروں اسا نہیں سمجھ دے کہ جناب والا ساری کوئی بھی محفل یا کوئی دعا قبول تھی نہیں سامین محترم امام علی مقام امام حسین علیہ السلام آپ دی ولادت با سعادت تقریبا ست مہینے کچھ جھاڑے آپ نے اپنی والدہ ماجدہ دے شکم مبارک گزارے توجہ ہے توانی حالانکہ سائنسی اصولہ دے مطابق چھ مہینے دے بال اگر اپنی والدہ دے شکم تو بہر آوے زندہ رہ سکتے اور نو مہینے دے بعد اگر بال پیدا تھی وہ بھی زندہ رہ دے لیکن ست مہینہ بال آٹھ مہینہ بال زندہ نہیں رہ دا یہ بال سا بھی نہیں گھندا لیکن امام علی مقام امام حسین نے یہ دنیا میں چھاہا کے اپنی پہلی کرامتے رکھائی کہ آپ ست مہینے پیدا تھے نہ خود زندہ رہے بلکہ پوری امت کو زندہ فرماؤں گئے سبحان اللہ سبحان اللہ میں تو کوئی سبحان اللہ ویسے نہ تنگ کرے نہ میں جیڑا نات خانہ نہ تنسا حشر کیتے میں نٹھی بیٹھا جیڑا تنسا حشر نہ تنسا کیتے میں نٹھی بیٹھا لہذا میں برکت دیخات دی میں لچار خان صاحب تے میں برکت دیخات دی چار حدیثیں پڑھنے سامین محترم امام علی مقام امام حسین علیہ السلام دی جس ویلے ولادت تھے تقریباً اثر دی نماز مولا علی المرتضی دی ولادت بھی تقریباً اثر دی نماز دی ٹیم تھے اور امام علی مقام امام حسین علیہ السلام دی ولادت بھی تقریباً اثر دی نماز دی ٹیم تھے کریم آقا علیہ السلام نماز ادا فرما کہ مسجد نبی و سرکار جلوہ گرن محراب دے اندر مولا علی المرتضی شہر خدا کرم اللہ جل کریم تے کریم آقا علیہ السلام باہمی گفتگو پہ کرنن کہ سیدنا جبرائیل علیہ السلام بڑی خوشی دے نال اور جناب علیہ میرے کریم آقا علیہ السلام دی بارگاہ بجھا در تھے میرے کریم آقا علیہ السلام دی بارگاہ دے اندر سیدنا جبرائیل علیہ السلام حادر تھے آقا علیہ السلام فرمائے جبرائیل بڑا خوش ہے کہ یا رسول اللہ خوشی دی گال ہے کریم آقا علیہ السلام فرمائے خیر تہے کہ یا رسول اللہ اٹھی جو اپنی بیٹی سیدہ دہرہ پاک دے گھر تو شریف گھنجلو اللہ پاک نے علی مولانو نوجہ لال عطا فرمائے ماشاءاللہ بڑی گال ہے تو ساں بول پھو بھی اپنے آپ مہربانی ہے تو میں دیکھنا یہ ہے کہ چاولہ مستے کون آئے بیٹھے تے نبی کو مناون کون آئے بیٹھے پتہ میں گھونے لاکھ مجھنے بھی لنگر کھاون کون آئے بیٹھے تے نبی مناون کون آئے بیٹھے میں پڑھنے سادے سادے جملے ہیں سامین مہدرم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مولا علیہ السلام نے مولا علیہ پاک دہ ہاتھ پکڑیا سرکار نے فرمایا علیہ اٹھی جلو تیرے گھار جلو مولا علیہ السرکار فرمایا خیر ہے یا رسول اللہ فرمایا جلو جلو زہرہ پاک دے گھر کہ زہرہ پاک دے گھر اللہ پاک نے لوچ لال عطا فرمائے یا رسول اللہ کل ہم میں نہیں آئے باروں ستر ہزار فرشتہ آیا کرے بسم اللہ کرنے جڑا حسین دا مرید بیٹھے اج کل لوگوں نے ہاتھ بڑے تنگ ہیں امام علی مقام امام حسین دور خصوصاً اہل بیت ہوں اور خصوصاً ساڑے کچھ حضرات اپنے آپ نو سنی اخوان والے انہ دا جھکاؤ لشکرے خارجیہ دی طرف تیزی نال ودیا کرے اور جیڑا بھی ذکر اہل بیت کرے انہ دو تے سبو شیطام کرے دن اور جناب اللہ اوکو رافضی آ دن یاد رکھو جیڑا بھی سہیو نسل بندے کون رافضی آکھے بہتان بد دے یاد رکھائے بہتان دا بہت بڑا جرم ہے بہت بڑا گناہ بہتان بد دھن والے دی کوئی مغفرت نہیں کوئی بخشش نہیں کہیں دو تے جناب اللہ الزام تراشی کرنا اور محبت اہل بیت بھی نہ دے کہیں کو رافضی آکھنا بہت بڑا جرم ہے لیکن ایک کام آج تو نہیں اس شروع دا آنڈا پہ حسین دے نہ دے سرن والے شروع دو آنڈے پہ حسین دے نہ دے دھرن والے شروع دو آنڈے پہ سبحان اللہ سبحان اللہ حسین دے نہ دے پہن حسین دے نہ فرد کرنے والے بھی شروع دو آنڈے پہن پر یاد رکھائے حق اور سچ دلشکر اوہے جنہ دے پہنڈ حسن بھی ہو سی حسین بھی ہو سی سبحان اللہ حسن اور حسین ان حسنیاں دنہا ہے جنہاں المصطفیہ بھی پیار کریں دے خدا بھی پیار کریں تو سا نہ بولا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مولا علی پاک نے فرمائے جناب امہ آشتو صدیقہ سچے باپ دے سچی بیٹی توجہ ہو گئے نہیں تو امہ آشتو صدیقہ سلام اللہ علیہ جناب اللہ آپ جناب اللہ اس سارا منظر کیونکہ گھر ویج کھڑ کی ہے آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھڑے دیں رہا دیان آپ نے بھی اس سارا منظر سنگی دا کریم آقا علیہ السلامہ گھڑ رہے امہ آشتو صدیقہ پیچھو ٹور پئیاں جس ویلے جناب سیدہ ظاہرہ پاک نے گھر اندر داکل تے نا تے امام علی مقام امام حسین دنیا و جلوہ گھر تھی چکے ہن تے جناب کریم آقا علیہ السلام نے وینے ونج کے ونج کے حسین نوچایا ہے چاہ کے سرکار نے اپنے سینے نہ لائے تمتھے دے پیار فرمایا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ نہیں مارنا تو سبہان اللہ آن دے دے آنکھ چھوڑو بس تو ساں بارہ وجی پہ یہ تو آنے چہرے دے ویسے بارہ وجی پہ ٹھیک ہے اصولی طور دے تا پیر احمد آشا صاحب بری ٹھیک کرے دے ہاں آن دے آن دے پاپا میرا ٹیم ہے بس باہ میں نات کا نراض دی دے باہ میں راضی اتھاں ہاں تو خیال ہزارے نہ کرے نہیں دے اکھیں ساں کھوڑی کھان دے میں سارے دیدھ دی کرے نہ خیال ہی کرے نہ اولٹا ہتوں نراضی سارے میں نال دیں گے وہ ٹھیک ڈاں گا چاہیے ہاں دے میں پڑھو نہ پڑھو اور ہمیں کھوڑی کھاو والا اولٹا بند آدھیں دے وہ پیر گھندا کیش ہے کہنی میں کہے بڑی کا آلے پنچھا تر لاکھ دی کارد جڑا بڑی کا آلے گھندا کیش ہے کہنی اتنی بڑی کا چلو میں ٹھیک ہے بہرحال خالی تنسہ سبحان اللہ لاکھ سکتے نہیں چہرے خراب تھی گئے میں حقائق دے میں اپنی گال کرے نہ میں کوئی غلط گال کا نہیں کرے نہ ہوں اللہ تو کوئی سلامت رکھے آپ اندر داخل تھے ان فرمایا میں اپنے اکھی نہ لٹھے نبی صحیح حسین کو چاہی کھڑیں پیار فرمائی کھڑیں فرمایا عجیب گالے لوگوں کو آہ دن جب تک اپنے بال کو دھواونا پیار فرماؤنا تے بال ہونے جم میں تے حالی دھوایا انہیں غسل فرمایا انہیں تے پیار ہی فرمائے دے کھڑے خالی متھے دے پیار نہیں دیتا ان کا حل دے بھی پیار دیتنے ان کا حل دے بھی پیار دیتنے فقط وقت گلہ دے جناب اللہ گال نہیں رکی فرمایا وقت میرے پاگ نبی ہونٹ ہوئی چمین جا تے اپنی کو سر والی زبان حسین دے موہ جنی تھی سامین محترم امہ آشت اس صدیقہ جسے والے اے محبتے پیار دے جناب اللہ ہاتھ لٹھے تیری میری ماں مومنہ دیماں اندر داخل تھیں تے سیدہ ظاہرہ پاک سیدہ بطول پاک نے سر سجدے وجہ رکھی آیا بی بی اور ہی نماز پہ پڑھ دیں سبحان رب العلہ سبحان رب العلہ سبحان رب العلہ امہ آشت اس صدیقہ متعجب تھی ہیران تھی ہیران کی تھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ بات کے سچے باپ دی سچی دیت کی یا رسول اللہ سمجھنی لگ دی سرکار فرمائشہ کیا سمجھنی لگ دی یا رسول اللہ انہیں تو سہی بالنا پیار فرمائی کھڑے پی انہیں بال دی امہ توڑی بیٹی جناب العمل کا شہدادی جناب نماز پہ پڑھ دیئے توڑے رب دا قانون ہے توڑی شریعتیں جیسے عورت دا بال جمعے چالی جہاڑے وہ نماز نہیں پڑھ سکتی چالی جہاڑے وہ سجدہ نہیں کر سکتی ہونے بال جمدہ پہ تو ہونے نماز پہ پڑھیں دیئے یا رسول اللہ وجہ کیا ہے میرے پاک نبی فرمایا فرمایا آشاء قرآن نے بھی پڑھیا یا رسول اللہ پڑھیں دے تا آپ ہی بھی پڑھتی تا میں ہاں سرکار نے فرمایا رب فرمائے دے اللہ پاک نے میری آل نو ہر قسم دے رجتو پاک کر چھوڑے فرمایا جمعن والی بھی پاگے جمعن والا بھی پاگے مہربانی جیڑے بندے بولے مولا سلام مد رکھے شاہلا جھولیاں پھیلاؤ انشاءاللہ صدقہ حسین دا اگر جناب حسین دے بو ہے تو کوئی خالی نہیں بن سکتا میرے آقا حسین بادشانو اللہ پاک نے او شرف اطا فرمائے او شان اطا فرمائے او مقام اطا فرمائے جائے بھی میرے حسین دا واسطہ دیتے کیونکہ حسین نے رب دے ناد دیتا اتنا کچھ ہے رب فرمائے دے حسین میرے ناد دیتنا کچھ دے سکتے تو حسین دا واسطہ دے میں میں تیری جھولی خالی موڑا میں رب کو حیاء ہی واسطہ دا میرے تیرے جناب سیدنا فاروق عاظم رضی اللہ تعالیٰ آپ فرمائے دیں کوئی بھی بندہ جیسے بھی لے ہاتھ چاوئے دعا واسطے تو جناب اللہ حسن حسین علی و زہران دا نا نہ چاوئے تو او دعا زمین و آسمان دے درمیان لٹکی رہا دیئے رب دی بارگاہ ویج نہیں پجھ دی او دعا قبولیتا شرف نہیں پاؤ سکتی او دعا کڑھانی قبول نہیں تھی جیسے دعا ویج علی و زہران حسن حسین دا ہوں اور آپ اندازہ لہا اللہ او دعا اللہ تو کو سلامت رکھے تو ہاری بینٹ رہیاں گوم تھی نیا وینن درہ محبت نہ لاکھو چاہ درہ سبحان اللہ جین دی سمجھ شریفے گال باندھی بنجے سبحان اللہ علینا بنجے سامین محترم درہ غور فرمے سو جناب امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کو میرے پاک نبی سے ہی چاہی کھڑیں پیار فرمائی کھڑیں کریم آقا علیہ السلام امام حسین علیہ السلام امام حسین علیہ السلام کو فرمایا فرمایا عائشہ جمعن والا بھی پاک ہے جمعن والی بھی پاک ہے یا رسول اللہ کیا مطلب سرکار نے فرمایا میری بیٹی بطول ہے یا رسول اللہ بطول دا کیا مطلب ہے سرکار نے فرمایا بطول بطل بھی چوئے اور باطل دے مانی ہوندن جیڑی ہار قسم دی نجاست دو پاک ہوئے سیدہ زہرہ پاک فرمایا سیدہ زہرہ پاک میرے پاک نبی نے فرمایا فرمایا اے وی ہر قسم دی جناب العجیر عورتہ نو بیماریہ ہوندن فرمایا اس تو پاک ہے تے کریمہ علیہ السلام نے فرمایا کہ میری بیٹی بطول ہے اور بطول بطل بھی چوئے لہذا کریمہ علیہ السلام نے فرمایا اس نو کس قسم دی نجاست خلازت نہیں لگ سکتی اللہ نے ہر قسم دی خلازت دو پاک کر چھوڑے اندرہ غار کرے سو عمومی طور دے جینابی باہ ماں دے شکم ہے جاوے باہ میں قبلہ طالب صاحب ہیں قبلہ پیر فری صاحب ہیں بھائی فہیم صاحب ہیں بھائی اکبر رضا صاحب ہیں باہ میں تُساں جتنے صاحب بیٹھے ہو ڈاکر حبیب صاحب بیٹھے ہیں بھائی سلیم صاحب بیٹھے ہیں جتنے تُساں آباں بیٹھے ہو نا سارے کوئی بندہ ماں دے جنرے شکم ہے جھڑ دے نا تے جناب بال جنرے ماں دے پیٹھے چاہ بنجے تے ماں کو جناب اللہ ہر مہینے عورت دے جناب جیڑے منسس چل دیں ہیز دے ترہ جہاڑے چھی جہاڑے یا نو جہاڑے ہون دیں اوہ ہیز دا خون رک دے گندہ خون انہاں جہاڑے میں عورت نماز نہیں پڑھ سکتی عبادت نہیں کر سکتی اوہ خون رک دے ڈاکٹر کا دے نا خون جناب اللہ ماں دے جیڑا رک دے اوہ بال دی حضا بن دے تُسا میں زید بکر عمر ہر کوئی جناب اللہ اس گندے خون نال بن دے اصلا بھی اس گندے خون نال تُسا بھی اس گندے خون نال ہر انسان والدہ تے اس غلیظ خون نال اوہ خون جیڑا جاری تھی وے بندہ نماز نہیں پڑھ سکتا قابضہ طواب نہیں کر سکتا قرآن نہیں پڑھ سکتا اللہ دی عبادت نہیں کر سکتا تے اوہ خون نال تُسا تے میں پڑھے ہیں لیکن سیدہ زہرہ پاک اوہ خون دو پاکن اوہ نجاست دو پاکن ہیز دو پاکن سیدہ زہرہ پاک جنہ ہند پاک والہ ان سوالیں پیدا تھی دے وَتْ اِمَامِ حُسَيْن اِمَامِ حَسَن دَ جِسْمِ اَقْدَس کیویں پڑھے ہیں والجناب اللہ جنہو خون ہائی کہنا والینہ تجسم کیویں پڑھے ہو سی والآلہ حضرتی اوہ گال منہ نہیں پوسی جنہو آپ نے فرمایا تیری نسلِ پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تُو ہے اینِ نور تیرا سب گھرانہ نور کا وَتْ بَنِنَا پوسی زہرہ وی نورے حسن وی نورے حسین وی نورے مصطفیٰ وی نورے مصطفیٰ دا سارا گھرانہ نور نارے تکبیر نارے رسالہ نارے خلافات نارے حضری ناراز بیٹھے وی یا راضی بیٹھے خالی بریلوی ہونہ کمال نہیں ہوندھا آلہ حضرتی فکر نو سمجھنا مجھے بولو آلہ حضرت عظیب البھرکت الشاہ احمد رضا فاضل بریلوی رحمت اللہ آپ نے جی میں علی مولان المحبت کی تھی آپ نے جی میں امام حسن المحبت کی تھی آپ نے جی میں امام حسین المحبت کی تھی ہونتا حالات اہن میں قبلہ طالب شہر تو سا میری گالنہ اختلاف نہیں بھی کر سکتے جہاں میں گال پہ کریں میں آن در ایکار میں بریلوی مولویاں دے مو بیچوں سادات کنوں جناب اللہ دھیاں بھینی دے منتے کے ڈھیندہ سننے کئی سید دی ماں پہ پھن دے کوئی سید دی دی پہ پھن دے کوئی سید دی بھین پہ پھن دے اور کہیں سید انہوں رافزی آکھنا اور جناب اللہ اے بہو بڑا جرمیں اے جناب نامنی ہاتھ سننی پہ کریں پر خدا دیزت دی قسمیں احمد رضا کہ اس حسنی دنا ہے اس ولی دنا ہے اس مرد کلندر دنا ہے اس جناب الگرویش وقت دنا ہے اس فقیح وقت دنا ہے اس فقیح الاسر دنا ہے کہ جناب جناب پال کی جندر بیٹھے تے ایک سید زادہ جیڑا مزدور ہا اس مزدوری کریں جو ہیا اس پال کی نمونڈہ دے رکھیا کہ اللہ حضرت میرے کریمہ کالے صلات و سلام دی خون مقدس دی خوشبو آئی اللہ حضرت دار کے تلیلت تھے فرمایا تو آرے وچو کوئی سیدیں سارے چپ کر گئے وہاں کے کہنا فرمایا تو سنہ نسے سو تو سنہ کیا سمجھے میں احمد رضا کو پتہ نہ لگ سی احمد رضا فرمایا فرمایا تو سید زادہ اگر لگے میں مزدور ہا فرمایا بے شک تو مزدور ہے پر ہی سید تیرے وچو میں کوئی حالی رسول بے خوشبو آئی اگر میں فرمایا پیسے بھی تو کھن پال کی دے بھائے پال کی دے بھائے اگر کیوں اگر میں جناب تے گموڑھے دے جیسا قیامت اللہ لیوار مطن میں گنبی یا کھیجا احمد رضا اصدقویزد ریتی رتباریتا صورت ریتی مقام ریتا مفتی بنایا مفسر بنایا محتیش بنایا تو تو ساڑی اولاد کو موڑھیا دے جو بہندہ رہ گئے آہو ساڑی اولاد موڑھیا دے بہندہ رہ گئے اے احمد رضا ایک سید کو جناب اللہ نہ چاندے ہوئے ہیں موڑھے دے جو ہوں دے جناب اللہ چاند بیٹھا جب تک ہاتھ جوڑے نہ احمد رضا پر آہٹے آنا اور میں احمد رضا دے منن والا حکومن ایسا جڑا ہر سیدی زد کرن والا اسی ہر سیدی احترام کرن والا چھوڑا رہا ہے ایک نینہ کو نعرہ دے بتا گئے نعرہ ہے رشالت اے آلہ حضرت دا نعرہ ہے جائیں پوری کون کو دے تھا نعرہ ہے رشالت اچھی ہاتھ چاہ گے نعرہ ہے رشالت نعرہ ہے رشالت نعرہ ہے رشالت نعرہ ہے رشالت زندہ باد توجہ ہے تو آڑی روچی آکھو جدرہ سبحان سیدہ سہرہ پاک نماز پارکے جو باروں نکلی کریم آکھ علیہ السلام اپنی دھی کو ڈٹھ سرکار خوش تھے لیکن سہرہ پاک خوش کہہ سرکار فرمایا کیا کہا لے میرا پوتر پوتر دے جمبن دے خوشی کہا ہی نہیں بابا خوشی ہے چہرے دے خوشی نظر نہیں آدھی کہ بابا پریشانی لگا فرمایا کیا کہ بابا حسن حالی کھیر پیندہ ود حسین پیچھوا اے بال پیچھوا آگئے اور میں سمجھ پریشانی واسدیاں وڈے کو کھیر پلا ہوں میں چھوٹے کو پلا ہوں کریم آکھ علیہ السلام فرمایا نہ گھبرہ وڈہ تیڈہ تے علی دہے چھوٹا میڈہ تے رب جلی اے ہائے صدقے ونیا میرے پڑھن دو بھی صدقے ونیا تو ماد قدم چمینے تو حسین بادشاہ دا مکروزیں تو پیو دے ہاتھ چمینے تو مولا حسین دا مکروزیں تو مسجد بحاری دینے تو مولا حسین دا مکروزیں تو قابض تواف کرینے تو مولا حسین دا مکروزیں تو ہمسائیں دا خیال کرینے تو مولا حسین دا مکروزیں اور جناب علا تے کوئی علاقے میں عزت ملیے رتبہ ملے شہرت ملے اگر تو مسجد نماز پڑھینے تو مولا حسین دا مقروض ہے ہر جائز کم کرنوالا توجہ کہنی دواری جملہ ذائقار چھوڑے ہوئے ہر جائز کم کرنوالا مولا حسین دا مقروض ہے کیوں کہ جناب اللہ ہر صحیح کم ہر جناب اللہ اچھا کم ہر او کم جیڑا اللہ رسول دی رضا دا باعث بن دے او دا قائد میرے آقا حسین ہے تمام شریعت کو بچاؤنوالا میرے آقا حسین ہے اوہ جیڑا شریعت دا ہم ہی ہے باغی ہے اوہ یزید دا قولا توجہ ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حسین بادشانو سینے نہ لایا سینے نہ لا کے کریم آقا علیہ السلام فرمائے دی کوئی پریشانے لے گال نہیں جیسے میں لے تیرا دل اپنا دوں ہیں کٹھے اگر روپوں میں تو وڈے کو کھیر پلا میں چھوٹا میرے گل بھیجنے میں بابا والتوسا کی میں چپ کرو فرمایا میں جانا ہاں تو میرا خدا جملہ سون سکتے نہیں سبحان اللہ موئی آدھے بیٹھے ہوئے چاس دیا کو دوال پڑھ دا مولا علی المرتضان شیر خدا کررم اللہ جل کریم کو لوں نا ایک شخص آکھا وقی یہ علی میرے سوال دا جواب تا دے پھر میں پوچھ وقی حضور میں لٹھے شیر کو شیر جس میں حملہ کریں دے نا لو قدم پیچھا چیندے تے جناب ترائے قدم پیچھا چیندے وقت اپنے شکار دے حملہ کریں پر تُسا عجیب شیریوے تو آپ کو کڑھاں بھی میں لو قدم پیچھا نہیں دے نا چیندہ نہیں دے نا لو ہزار بندہ آئے تُسا واتی اگا تھے وے دا ہزار بندہ آئے تُسا واتی اگا تھے وے مرحب تو اڈے مقابلے چاہے امار ابن بودھا ہے وڈے تو وڈہ پہلوان آئے اچھا آدھا تا ریٹھے وینہ نے بسم اللہ کرام بسم اللہ کرام آدھا تا ریٹھے وے نا ریٹھا سرکار تُسا وڈے وڈے پہلوانا کو آدھوے تلوار مار کے چیر کے جتنوں ٹکڑے کر سکتے فرمایا کہ اے تساو انس کا کیا کھان دے وے ایک جناب اللہ کیڑی ایسی غذا کھان دے وے اتنی طاقت اتنی جرت اراز کیا ہے میں نے مرشد علی فرمایا جیڑی غذا تو کھانے اوہا میں کھانا جڑھا تو پینے اوہا میں پینے اگر حضور وقت ایک کمال ہے اصلا لوہ دے جناب اللہ لباس پاؤں تلوار چاکے جناب اللہ اوہ وانگ کے لوہ دے لباس آلے کو مارو تے مسے وانگ کے اندھے لباس تلوار وانگ کے اڑ دیئے تے تسا جناب اللہ لوہ لے لباس آلے کو تلوار مارو اوہ لباس بھی ترٹی میں دے لوہ دے چوپی بھی ترٹی میں دیئے بندہ دو ٹکڑے تھی انویں ڈھان دے انویں ڈھان دے سر کہا آخر کچھ نہ کچھ تا خاص چیز دکھان دے اسو ان پتہ نہیں کیے گو سمجھ آسی تھی کیے گو سمجھ نہ آسی میں دے پیر علی فرمایا ان دی وجہ میرا کمال نہیں اکیبت کینہ کمال ہے اکیب جنر تو پیدا تھی ہمیں تے کو تری امہ جھوٹی لئی ہو سی یا بابے گھوٹی لئی ہو سی یا ڈاڑے یا نانے کہیں گھوٹی لئی ہو سی پھر جنر میں پیدا تھی ہم نا میں ترہ جہڑے پاک نبی دے انتظار میں ترہ جہڑے پاک نبی دے انتظار کی تا تری چی دیوار کمالی والے آقائے سرکار نے میں کچھ آیا سینے نہ لایا تے سرکار نے اپنی وماین تکوانی الحوا والی زبان میں علی دے موجپاتی میں سرکار دے زبان نو چوسیا کریمہ کا علیہ السلام دے لحاب میں علی دے اندر آئی اس لحاب دیے تحصیرے اس لحاب دے کمال دے اس لحاب دے فیضان دے علی شہر خدا بھی بن گئے علی نے کوئی لڑ נی سکدا مقابلہ کرنی سکدا کہتا نہیں کون سمجھے کون نہ سمجھے کہ بلا پانچتا نہیں صاحب مولا علی نے ہیک وار میرے پاک نبی نے زبان جوسائی مولا علی نے ہیک وار میرے پاک نبی نے زبان جوسائی علی نے کوئی لڑ نی سک eher مقابلہ کرنی سک eher یہ ہیک وار لحاب چاچو سے او دے نال کوئی نہیں لر سکتا جیڑا حسین پلیائی لوہاں بے رسول دے او دے نال نالے تکبیر نالے رسالت نالے خلافات نالے حیدری توجہ ہے تو آڈی جاگ دے بیٹھے بے تسا سیدنا جبرائیل علیہ السلام کھڑن کریم آقا علیہ السلام فرمایا جبرائیل لانگا جبرائیل علیہ السلام فرمایا ایک ہے چاہیے دیں اکیے یا رسول اللہ جلے آدھا پہ ہمنا اور آپ نے فرمایا خالی جنہ دا پوتر جمعی جے خالی ہاتھ نہیں بنینا جتھے پوتر جمع پیہ ہوئے خالی ہاتھ ویسے بھی نبی سنیدہ فرمانے دھی دے گھار بنیو بھینڈ دے گھار بنیو خالی ہاتھ نہ بنیو کوئی نہ کوئش ہے گھنی کے بنیو ویسی تا او گھن کے گھن سی تا او جڑا ویسی تجڑا بھینی نال اکی سلام دوا ختم کی دیگر اٹھنیو ملون میاں والی دا کتا جناب جمدی دھی کو ساتھ گولے امار چھوڑے ساتھ جہاڑے دھی دھی ہے یہ پانچ گولے امار چھوڑے سے پانچ گولے امار کہتے ہیں جناب اللہ دھی قرآن کیا دے اللہ فرمایا جناب دھی دی کوئی خوشخبری دے تو اڈا مو پھوکی بھی ویدہ بشیرہ اہدہم بالانسا زلہ وجہوہو مصودہوہو قدیم قرآن اللہ پاک فرمائے جناب کوئی دھی 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 خوشخبری چلے ہوئے تو اڈا مو سڑھ میں دے سواسی میں دے اور تو اڈا دلہ دے یتوارا من القوم منسو امام بشیرہ بھی کیسی تمہیں کو منحوس خوشخبری دیتی ہے ام یدسوہو فی تراب میرا دلہ دے میں کو پور چھوڑا دھی کو پورے نے ظالمہ تیرے حیام ہو گئے فرمایا میرے پاک نبی نے فرمایا گال سنو خبردار مصطفیٰ دی شریعت آگئی رابدہ قانون آگئے اگر لوگ دھیوں کو پورے اندیں کوئی دھی کو نہ پورے یا رسول اللہ ہنگ کیا فرمایا میں مصطفیٰ زمانہ ترینہ جو اندھی ایک دھی ہو سی دو ہو سی ترائے حسن چار حسن جیڑا انہوں کو پلے سی پال کے جوان کر کے شادی کرے سی میں مصطفیٰ دی شریعت دے مطابق قیامہ تلیبار نبی صحیح نے ایمہ اشارہ کر کے فرمایا جی میں ایلو انگلیا نالن جیڑا دھیاں تا پیو سی میں مصطفیٰ دے نالو سی میں مصطفیٰ ہاتھ پکڑے نا بسا راب جنہ دا تا اور اتھے امت کو جب تک پوتر نجمینہ کو سکون نہیں میں دعا فرماوا میں میرے میری اولاد کہنے میں کہا بھر کیا مطلب میں کہا بھر پوتر کہنے میں کہا پوتر اولاد ہوں دی دھی اولاد کہنے کہنے بھی بیٹھے دوسرا پوتر اولاد ان تے گکایا کے ظالم اگر پوتر اولاد ان تے والتا چنا پلا ماذا اللہ سبا ماذا اللہ قرآن کینے ویسی نبی صحیح دے پوتر تا کہنے نبی صحیح دے دھی این توجہ ہے رسول نبیان تے سردار دھیاں تے جمن دے خوشتی بے تے امتی مو دے نابل متھے دے واق پاوے پوتر جم میں دے رس گلے پہ بڑھنے دے پوتر جم میں دے جلے پہ بڑھنے دے پوتر جم میں دے کٹے گوہیں دے دھی جام پاوے تے اورتاں ہی دھاڑ دھاڑک لے سر او ساس دو جی دھی جا جائی وی بس دے وی کو تلاک کڑھی کو باروں دھیاں جائیں دیے میں کہا خیر نال تُساں کتنے بھینیاں ہیں اتنا تا پیو دے بس خیر نال ساتھا سے میں کہا تُساں ساتھا اپنے گھار گھرپہ دے دا اورے پال گیوے ہونے دا امیری دا دا اورے کہنی بیٹھے دوسرے گھرپہ دا دا اورے نہ شکریوں میں کریں دے وکری کا باقی گھرپہ دا دا اور دا کہنی نہ مہنگائی دے دا اورے سچی گال میں سیادہ بیٹھا میرا پوتر میں غلط نہیں آتا بیٹھا کوئی مہنگائی کہنی کئی مہنگائی ہے ہر شہد اگر تُساں کئی شہد میں رگال سنو اے معیشت دا ایک اصول ڈیمانڈ اینڈ سپلائی طلب اور رسل معیشت پڑھا ہے کوئی بیٹھے ہیں تھے کامرس اکنومیکس کہیں پڑھی ہے ڈیمانڈ ہے تُساں پڑھی ہے آئی کام بی کامی تھے کوئی کے نہیں بیٹھا ڈی کام آلا کوئی کے نہیں بیٹھا چلو میں تو کوئی آپ جانے سمجھیں جڑی دوار دا ایسے اوہ کھاڑ دا سہی تے کو کیا ہے ایسے ماشاءاللہ داکٹرین صد کے ونیا مسلمان انہ گلو دوائی گھین گھنو ایک دفع ایسی پاک دوائی دینن جب تک جیسو ہنان دی دوائی نل جیسو ایسی پاک دوائی پڑھ کے پھوکا مار کے دینن وزن بس اے جناب اللہ اوہ پرانے دور ہے جنا ساڑے مرید آگے آگے ککڑی شکنی دینن ہونتا کہنی مرید رہ گے ککڑ دے میں نا والو ککڑ آوے آتے والا اممہ ڈاڑی میری امم آکھ ہے میرا پوتر ایکو تنور دوتا ایسے سات باری پھیرو میں کہا اممہ ہی کیوں آکے میرا پوتر ایس سات باری جو پھیرے سو والو ککڑ کہیں پاسے ویس ہی کہنا ایس تھا ہی بیٹھی دا سی پھوکا مار روٹی دو تکیش دانے دو تکیش او کپاڑ کے کشی پیلا کھماوینے چاہا او ککڑ والکوکڑ کہیں پاسے نہ میندے بیاں دے گھار نہ میندے ہونی ہے ماشاءاللہ دوائی ہو تو اوہ منتر پڑ دیں ایک دفعہ تو سائن دی دوائی کھا دیئے چاہا پچھا پورے ملک دی دوائی اوہ اگن کے کاؤ آرام کھانا دی جب تک ہوں بندے دے پتر کھانا بیس ہوں ڈاکٹر کھول ویسو اوہ تاکو ٹھیک کی دے ہیدتاکو آرام آدھی وہ کہیں بلا ہوں بکی ہے بس اللہ پاک دی کرم نوادی بہت میرے ہاتھ راب نے شفا رکھی اوہ منوس آئی کن شفا آدھے ایک کن شفا نہیں آدھے جی میں شفا ہوں کو آدھے جلے بندہ گولیاں ٹکیاں ساٹھا کتے بندہ ٹھیک ساکتی بندہ گولی نال ہم میرا ایک دوست ہے آلے میں نانمی گندہ لیکن جوی داکٹر کھول ویسو یا میرا ایماan دا اجید جوٓی کھول میں کہا ہور مرے بیس سال تھی کہ انتے کوئر گلا بھاڑے دلے ہی کھڑے بھاڑا بھات کرتا میں کہا اگر اندھا اللہ تی ذات ایمان ہویا مٹی چاہ کے تیرے ہاتھ تیرے چاہ رکھیا مولا مٹی دے منا میڈا کم میں شفاہ دے منا تبجھو کہیں نہیں کی تھی دوسرا او انگریزہ دیں بھنیوں یہ ہو دیا ملک ہے ہیک بھاری الاج کر رہا وہ بندہ ٹھیک ٹھاک تھی کہ پاہ تھی اندھا بلکل ٹھیک ٹھاک تھی ایتھے مسلمان نہ کولو ایسے پکے مسلمان ایسا ٹھیکہ لے تھے دیکھو سارے دن کی ٹھیکے لے تھے گال جیڈی چل دی پہ یہی کامرس دا اصول طلب اور رسد ٹھیک جیڈی چیز دی ڈیمانڈ ہو میں زیادہ اندھا ریٹ ہمیشہ ہائی تھی دے جیس چیز دی جناب علا ڈیمانڈ گھٹ ہوئے اور رسد مطلب مارکیٹ چیز زیادہ ہوئے اندھا ریٹ جیڈی چیز بچھو گھٹ ہوئے اندھا گھنڈا لے زیادہ ہوئے اندھا ریٹ میں مثال تو کو سمجھے نا بارو جیڈی کار دے میں چڑھاوڈا موٹی مثال دے جیڈی کار دے میں چڑھاوڈا ایا کار لو ہزار چوڑہ پندھرہ میں چیز یارہاں لکھ دی آئی کتنے دی یارہاں لکھ دی وی ای پی کار آئی اصلا لین دے آسے کے لئے یارہاں لکھ دینا گھنے ہو بابا کس طرح دے دے گھنڈے ہیں جا جیسا نہیں گھنڈے یہ مطلب لوگوں کو پیسہ نواز شریف دے حکومتی گال پہ کرنے ہیں ٹھیک ہے زرداری دے انڈائی دے نواز شریف دے آمد آئی یارہاں بارہاں تیرہاں چوڑہاں پندھرہاں سولہاں تک یہ سسٹم رہے گئے ستارہاں تک ہی ہو رہے گئے بلکہ اٹھارہاں تک ہی ہو رہے گئے جناب ہلا اچانا کی ریٹ آئی تھے اوہ جیساں یارہاں لکھا لیے اوہ اٹھارہ انہی لکھ دے چلی گئی جیساں سولہ لکھ دے کار آ رہے اوہ چووی لکھ پنجی لکھ دے چلی گئی ہے جیساں پنجی لکھ دے چلی گئی ہے کیا مطلب طلب زیادہ اپنا ڈیمانڈ زیادہ طلب زیادہ رسد گھاٹ سپلائی گھاٹ ٹھیک سپلائی اونا گھاٹ کی تھی یہ ڈیمانڈ زیادہ تھی کی ریٹ چڑھ گیا ایمیں گھئو ہے گھئو ہے ریٹ کیوں تھی آپے ہوتے صرف اور صرف مہربانی ہے تو آڑے جیسے ہیں نا بروکر حضرات لوگ ہون کیا کام کر دیں اے میں روکی لے دمین ویچی ہے میری وکی ہے اے کلونی آلے جیساں جا دے کلونی آکٹی کھڑے اللہ انہاں کو بھلا کرے جیسے دیں چوکو ساں گیسے کلونی کٹے دیں او کلونی دے جیسے پیسے آگلے گھن دیں او کیا کرنے دیں او گھیو آلے گھنے دیں اے میرا پیسہ ہی گھیو دلا چھوڑے اون گھیو آلے دکان آلے کیا کیتا اون ہیک کروڑ دا گھیو گھن کے سٹاک ٹھیک چینی آلے ہی میں کیتا اون دو کروڑ دی چینی گھن کے سٹاک کر چھوڑے چند پاکستانے دکان آلے ہیں یعنی سیکڑیں دی تداد یہ ہزارہ دی تداد اوک ٹوٹا تو آپ دیکھو کہ روڑ پک کے شہر بیچ بڑیاں دکان آلے گھیو آلے ہاں کریان سٹور کتنے ہوسین ڈا ہوسین پندرہ ہوسین دنیا پوردی گال چکرے ڈا بندرہ بڑے سٹور چھوٹے بندے تھے پانچ ساتھ گٹو ہوسین یہ پریشاند نہیں ہوئے یہ گال کرنا ضروری ہے یہ ضروری ہے میں تو سمجھاونا چاہنا بھی فرنال ظلم کیا پہتے ہیں دن اے جڑ ہیں گھیو بھی سٹاک کر گھن دن پتی بھی سٹاک کر گھن دن چینی بھی سٹاک کر گھن دن جلے زخیرہ اندوزی تھی یہ اے وال آدن بابا چیز کہہ دی گھیو کہہ دی فلانی شاہ کہہ دی بلیک کی تھی اوریٹ چڑھ دی باقی کوئی مسئلہ کہیں سوال ہے کہ آخر حکومت کو پتا کیوں نہیں چلتا حکومت کو پتا ہوں او جڑے بندے سٹاک کر گھن دن او پہلے ایم پی ایم اے نے رابطہ کر گھن دن او دن بابا ساں مارکیٹیج لینے میں پانچ کروڑ پنجی لاکھ ہے ہی تیرہ چار کروڑ پنجھتر لاکھ ہے اور جیسے ایم پی اے کو پنجی لاکھ ملے دے ایم اے کو ملے پنجھار لاکھ توارا کے حال ہے توارا سوچے سی اپنے بالاندہ توارا سوچے سی کیونکہ تو سہی دے جلے ووٹ دے دے ماشاءاللہ مفت دے دے جلے توارے کول آن دے ووٹ گھنواست دے میں جو ووٹ گھنواست دے ایک بندے کول گیا ہمنا تو ابے میرے دا مرید آئی او میں کوئا کہ پیر تھے ہی ووٹ دے مونا دا کہنا ہی تواں کو چلو تسا سیدی والرسولی میرے مرشدی ووٹ توارا تھی اتنا کھڑے آتے پیچھو بیہ بندہ آگیا ووٹ آنا پیر تھے باہو کھڑو انہا نہیں پڑھ گینا ووکے نہیں پاہو رانا سیب او بیٹھے اندروں کی آپی آبانج کی مانچ کھولیا ہے مانچ کھولی توس میں کہاں مارے ووٹ میکو مانچ کھول ووکے پیر تھے ووٹ تو دے مونا دے تو آکو او کو ووٹ نہ دے سا دے وہ میری باد ایج کھولوامنی اندروں بہترے ہونک کھولی بنجے سنو 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 جیشن دی گال ہے اگلی گال سنو ایم پی اے میں نے دا حصہ ہوں دے ای واسطے کہ اے گھو کھانڈ اے ہن غریب استعمال کریں دے ٹھیک غریب دے مراد ہر او شخص ہے جیدی پانچ لاکھ مہینے دو آمدنی گھٹے والڈ ریپورٹ دے مطابق او بندہ غریب ہے سالانہ جیڑا بندہ پانچ لاکھ دو گھٹ کمان دے سالانہ سالانہ مہانہ نا سالانہ بھائی سال دے پانچ لاکھ دو جیڑا بندہ گھٹ کمان دے ایک سال ہے پانچ لاکھ دو تلے کمان دے او بندہ ورلڈ ریپورٹ دے مطابق کون ہے غریب غریب تھی استعمال چیز یہ ہونے کھنڈ گھیو شیمپو یہ الحمدللہ ہر شیمہیں گھیو دی کیوں اندھوئے ایم پی ایم میں نے حصہ ہونے اور بیا بھی ہے غریبانہ ظلم تھی دیوئے تو کچھ شاید یہ چیز تا پتہ نہ ہو سی اے سکیل درجہ اول جڑا ہونے نا اکوادن سکیل ایک وال سکیل ترائے وال سکیل پانچ وال سکیل سات وال سکیل ناؤ وال سکیل یارہ وال سکیل تیرہ وال سکیل پندرہ اے یکم سکیل در گھن کے پندرہ سکیل تک اے جتھے اتھے غریبان دے بال بھرتی تھی ٹھیک ہے درجہ چہارم درجہ سکیل ستوہ ماسٹر جڑے ہونے دن اے یارمیں سکیلیں چوندہ ایم ہے نا ماسٹر بیٹھا ہو سی اکوادتا ہو سی چوڑوان چوڑوان سکیل چلو پندرہ یہ ماسٹران سکیل چوڑا پندرہ ہوندے باقی شو دے جڑے غریب گربہ ہوندے نواب ڈیج اے ساتھ آٹھ ناؤ ڈا دے شو دے اندکہ کھاندے بڑھو پندرہ سکیل سولہ تک سولہ تک پندرہ تک سولہ تک نہ بجلی فریئے انہ کو سرکاری ملازمی نہ انہ کو گیس فریئے نہ انہ کو سہت فریئے نہ انہ کو تعلی فریئے جو ہی ستار میں افسر ستار میں گریڈ لگسی ستار میں اٹھارہ انہی وی اکی باوی انہ کو بجلی فری گیس فری مکان فری ٹرانسپورٹ فری صحت فری تعلیم بیٹھے ہی بے تُسرے میں درہا میری گال درہ سنا ہے سنا منا میں تک تقریر جڑھی میں کتی بیٹھا لیکن درہا تا کو حقائق در پتہ گئی نا بیچارے کو اے آدھن سنی لبایا کالے پتہ نہیں سیاست ہے کیوں آگے نینہ کو کیا مسئلہ ہے مسئلہ ہی ہو کو جہ درہا ہوں سنا ہے اور انہ کو تنخواہ مل دیئے پانچ لاکھ سات لاکھ اٹھ لاکھ ڈا لاکھ جڑے شدہ کھمبے دے چڑھے کھڑیں انہ دی تنخواہ ہوں دیئے پہنٹری ہزار چالی ہزار پنتالی ہزار پچونچہ ہزار ساٹھ ہزار جڑے پولیو لے ٹی کے لے دے روڈ دے رول دے روڈ بڑھے دے کھڑیں انہا شدیاں کو واسطے نا بجلی فری نا گیس فری کیوں او جڑ ہیں او ہیں امیران دے بار تو ساہی وے غریبان دے بار پاکستان ہے امیران دے غریبان دے بار انکو بھی صحت فری ہوئے تعلیم فری ہوئے تعلیم دے برابر مواقع دیتے ہیں تو آڈے بال ڈی سی لاکھ بنجن انہا دے پلے امیران دے پلے کیا رازی ہی واسطے پاکستان تمام تعلیم انگریزی وے جنہا کمینے رکھی لنڈے دے انگریزان دے پترانے تاکہ غریبان دے بال نہ پڑھن تے نہ اتتے شابہ ایو کوچھ جناب اللہ سا تو کوئی آدھے ہیں لبیک آدھے ہیں بھی اے سرہ سر ظلم زیادتی ہے پاکستان چونکہ اسلام تے نہ دے بڑھے اور اسلام ویچ سارے انو برابر مواقع ہونے چاہیدے بیٹھے تو سار کہنے میں دے نارا نہیں مارا نارا نہیں مارا انہا کو میں تعلیم دے ونی تقریر میں جیسے بھی لے چاہو انہا کو نچواز آگا سبان اللہ میرے پاس دے کو مشکل لیکن میں جیدی حقائق تو کوئی دے سندھا پیان ہوندھا سننا ہے اسلام آدھے سارے انو برابر مواقع ملنے چاہیدے امیر دے پوٹرواز دے بھی اوہ موقع ہونا چاہیدہ ہے غریب دے پوٹرواز دے بھی ہونمی سال میں تو کوئی دے نا سیدنا فاروق عاظم رضی اللہ تعالیٰ نہ آپ دے بیٹھے نا اب تو اللہ ابن عمر انہ دی یار یہی حضرت امیر معاویہ دار حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نہ اے چلے گئے شام جیلے ان دے گل گئے ان پوچھے اوہ گورنہ رہی شام دا وہاکہ سنا کمیں گزارا تھی اوہ گئے یار حلاب بڑے تنگ ہیں گریب گربہ دے کاروبار ہے کہنا نظام ہے کہنا بڑے مسئلے خراب ہیں اوہ گئے یار چلو کوئی گال نہیں مہتے کوئی پیسے دے نا تو کاروبار چاہ کر جیلے کاروبار آنے ہی تو خدانے میں جمع کر رہا اوہ گئے چلو ٹھیک ہے اوہ پیسے دی تے اوہ کاروبار کی تا کچھ عرصہ سال دو سال چار سال ماشاء اللہ اندھا کاروبار بڑا پھیلے دو چار سال بعد جلے واپس حضرت عبداللہ ابن عمر آئے تو یہ جناب اٹھاں دی کتا رہو تے مال شاہر نڈیا ہویا چنگا امیر تھی کیا حضرت عمیر عمر پاک جو ڈٹھا عبداللہ ایک سامان کہنے دا ہے میرا بچہ اببا میرا ہے تیڑا کیویں میرا پوٹر تیڑے کل دا پیسے کہنے ہاں وقت بابا میں شاہ میں کاروبار کی تے تے کاروبار نال میں کو فیدہ تے تے میں سامان سارا رہا رہا آکھے پیسے کہنے دی دیاں کاروبار آکھے گورنر آکھے گورنر آچھا ماشاءاللہ اچھا تے کوری تیس سارے کوری تیس یا تے کوری تیس جیڑا این گال دے نہیں مولین دا ایمیں سمجھو گنگا ہے ایمیں سمجھو چاہ دی پیالی دے وکاو ہے پی تی ای دی پی پی دی نون لیگ دی اوکو چاہ دی ایسی لت لگی کھڑی ہے اوکو اپنا ہاک نظر نہیں آدھا پیا اوکو اپنی جماعت عزیز ہے اوکو اپنا خاندان اپنے بالا دا مستقبل عزیز کہے نہیں جیڑا این گال دے نا مولین سی جو ہے تو آڈی درہ غال کرو میں کیا دا وہاں کہ میرا پوتر پہ کوری تیس یبیہ کوری تیس وہاں کہ بابا میں کوری تیس ادھارے پہ کوری تیس میں واپس جمع کروا آیا جیتنا ہوں میں کوری تیس اوہ میں واپس جمع کروا آیا میں محلت کر کے آپ نے فرمایا حکمیٹ روک اے موٹ دلہا آپ نے سب یا ہوئے سارا مال ضبط کرو اے مال سارا ضبط اگر کہ بابا میری میں فرمائے نا تیری محلت میں تامنہا یا جیوے تے کو ملین سارے کو ملینہ اگر سارے کو نہیں ملے اگر ستار ماتھار میں گریڈ دی افسر دی جناب اللہ اے ہر شہ فری تے جناب اللہ جیڑا ایک نمبر سکیل دے نو نمبر دے ترے دے چار دے بات انہا تھی تے فری رکھو انہا کو جناب اللہ تُسا نہ بجلی فری دے ہو نہ انہا کو گیس فری دے ہو معلوم تیا اے نو نمبر قرون یہود و نصارہ تا بنائے ہویا اے ساکو چونٹے سمجھن ساکو غلام سمجھن این واسطے سا دے ہیں کہ پاکستان اے اسلام دا قنون تیا ہوئے نا توجہ ہے پاکستان اے چیڑی دیوار اسلام دا قنون آیا وات جناب اللہ سات جہادیں دھیو تے پانچ گولیاں مارن والا کوئی نہ ہو سی وات زینب ورگی بیٹین عزت لٹن والا کوئی نہ ہو سی وات کوئی منجی کہیں دے چوری کھولن والا کوئی نہ ہو سی وات کہیں دی مسجد ہوتے کپسہ کرن والا کوئی نہ ہو سی والا اسلام دے نا دے جناب اللہ وہاں پی دیوپن دے شیعہ تی لڑائی لڑن والا کوئی نہ ہو سی نہ کوئی وہاں پہ دی مسید ہو سی نہ شیعہ دی نہ دیوپن دیاں دی نہ پریلی میں دی ہار چوگج گھار ہو سی تے خدا تا گھار ہو سی اور ہار لپا تے ہو سی تے مصطفیٰ تا ندام ہو سی مصطفیٰ اور ہکمین اور آخری گال ہکمین نرازدہ نہیں ہوئے تھی میں تو ریسنٹلی گال کرے کچھ جہاڑے پہلے تقریباً ساڑے کمیشنر ملتان نے چھاپا مارے گدام ہوتے پانچ سو بوری کھا دی ہوں پکڑ گئی دی سمگلنگ دی کوشش نکام بنا دی میں کہاں بڑی گال ہے یار بڑی محنت کی تیتا ہے جٹاں گوھوں لوڑے کھا دی میرا پوزر تیرے تھے میں جاتھ ہوئے دے کنگا ساڑوے تھے بھے جی میں لگتھی میں میرا بچہ خاد لگ دی پاندھرہ دو وی فروریت اینڈ پانی لگ دے پاندھرہ مارچ دو وی مارچ اینڈ آخری پانی پاندھرہ دو وی مارچ باد پانی کنکو نئی لگ سکتا وی مارچ آخری ڈیٹ ہوں دی باس اس دو پاندھرہ پانی نئی لگ سکتا کنکو مالوی کو ہر کم آمانا چاہیدہ ہے مالوی ہوندہ وہ جیڑا ہر شہ جاندہ ہو مالوی نہیں ہوندہ جیڑا کئی شہ دا پتہ نہ ہو مالوی نو گھار تُو لیا کے چاندر تک ہر مسلا آمانا چاہیدہ ہے بیٹھے کنی بھی تُو سا ہم اندرہ سنائے او چھاپا کیوں ماریا کہ جبکہ شہ دے جات جڑے مسید ہے چھو دے کڑھانے بڑے چاچا مسید ہے نہیں آتا ہوں چھاٹے بلا ہوں دی پالا بلا ہوں دے کاؤنا تجلے کھاد نہیں ملی سویہ نے چھی وجہ لینے لگا کھڑا میں چاہ دکھے ہیں دکان اللہ میں دے ستا پیٹا لینے لگنا پہنے اگر شام کو جو میری ٹھے میں سیر پڑھوئی ہوتا اگر چاچا سیر کیوں پڑھے وہاں کھاد گھنے گیاں بیٹھے بیٹھے میں جھولا جوئی دھٹھے پولیس ہلے گھتی ہے ڈانگ بندہ دا پوزرہ سیدہ دی کھاڑا غلط آکھا میں کو تُو ساں ٹوک سکتا ہے جڑے مسید ہے جڑھا نہیں گئے کھادے پیچھو چھو دے دانگا کھا کے کوئی گال نہیں میں نراز نہیں تھی دا بابی اوری بھولے دے بیٹھے دے بھولا دے وہ میں نراز نہیں تھی وہ بے مولویوں نے جڑے نراز ہوئے تو میرے گو کیوں بھولے میں کہتھری ڈال تیرے گو بھولے دی وہ میں لے کے ہاتھ ہیں خدا دا بندہ توجہ ہے تو آری بابا نراز بیٹھے ہوئے میں لگ دے نراز تھے بیٹھے ہوئے سوال ہے ہے کھا دا لیتے ہون تک چھاپا کھا نہیں مری جا کیوں مری جا میں کہے یوریہ دی اپنا بوری ستارہ سولہ سو دوں اترائے ہزار دے کی میں گئے اے اٹھتری سو اور پجھار پہ دی ڈی اے پی اٹھنا ہزار دے کی میں گئے وہاں کے باس اے ای میں گئی میں کہے کی میں وہاں کے باس بھالو ایم اینے سے باقی وہاں کے باس سادہ حصہ بڑے چور ہی ہے ہی ہے ایم پی ایت وڑے ایم اینے تُساں علاقے دا کوئی چور گولنا ہوئے تُساں تھانج نہ منجو تُساں ہی دے دے رہے دے مجو باہر آپ یہاں اے ساڑے علامہ حاجی صاحب یار اس بھی رحمت اللہ لے دامت مرکات ملالیہ حیات ہیں حیات ہیں اونہ دی کار چوری تھی گئی ڈاکہ پہ گیا ڈکیٹ گھن گئے اسکیوں سے تھانے میں پرچا کران وزتے ہیں اسا کو میاں پانچ بندے ہن اونہ آکے ڈکیٹ ہی کتی ہے تے او لہذا کار کھاس گئے پولیس آلا کے نہیں ترائے ہن اسا مولویاں گھومیاں پانچ ہن وہاں کے نہیں ترائے ہن اسا والا کے حضر صاحب ایسے چو صاحب ترائے بندے نہ ہن پانچ بندے ہن مو دے نقابل ہیٹی ودے ہن ڈو موٹسنگلہ ہن ہیک کو تے ترائے سوار ہن بھئیو تے دو سوار ہن تے ہیک بندہ کار دے بیٹھے دو بندے موٹسنگلہ بھجا آگئے تے او کار بھجا آگئے تے موبیلی کھا سکن پانچ وہاں کے نہیں ترائے بندے ہن ہن جھاٹ کھان دا میں برداش کی تے جھاٹ دو بات میں کہ میاں جلے سڑی تو کھڑے پتہ تے کوئی پچھا سار نہ پرچہ رہے کھا سوئے دے پھر اوہاں کے سن کائنا پرچہ میں ترائے بندے دے تھے دیوڑنے ہیتے پانچ بندے دے ترائے بندے دے پرچہ ساری دیوے دے ہن سا کوئی چیز دا پتہ کہنا ہی پہلے بھئی اصل رولا کیا ہے ہن تو کوئی دے سیندہ پہ آسل کھا چلو ہونہ ساڑے ایم پی اے صاحب ایم این صاحب وہاں کے ترائے بندے دے پرچہ سارا کہتے ہیں بابا پانچ بندے دے 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 واو ترائے بندے دے سارا جا دے اصلا لبائے کالے روڑ دے سا کہیں کوئی نا لنگھا دے سو سا آسل کار دے کانے چڑھ سو دے کہیں کوئی چڑھا ساڑی کار بابا انہوں نے بندے آکھے وہاں کے ایسے چکو ہاں کے پانچ بندے دے پرچہ میں نہیں دے سکتا ہاں کے مولوی پر ہوں بنے دے نہیں آسل آخر کار مجبوری کیا ہے دے کوئی سا کوئی بندے گو مرو ترائے بندے دے تھانا جڑا ہوندے نا پرچہ اندی یو کہنی ہوندی چاس کہنی ہوندی جڑا پانچ بندے دے لکھی مجھے وہ ڈریکٹر سی ایم ہے سی ایم جڑا ہے پنجاب اور آئی جی پوش دے بھی رسائیں دا کیا بنے ایسا کو میں رسائیں دا ایک آلتا کو آج تک کہیں رسائی ہے جڑا ہی کوئی مسئلہ خدا نا خاص دا بندے پرچہ پانچ بندے ہوندے روا ہے خدا نا خاص دا جڑا ہی کوئی مسئلہ بندے پولیس ہے نا کوئی کی گال کرے پانچ بندے چھین سات تن ترائے چار نہیں رہا سامنے اچھا ہوندے اندھا فیدہ دکھا ہے جیلے پانچ بندے ہوندے پرچہ کٹی جا نا دیوارا سات گزریاں کتنے ہیں سات ستویں دیواراں آنا کے آؤ سنی والا کار لبھی پہی ہیں کار لبھی پہی ہیں میں کہ یہ کیا وہ کہ جی آم میں کہ ہونڈ مرے رسائے دا سی بیچھ لکھال ہونگے خدا دا بندہ شام گساڑی روز ویڈیو دے ذریعے آئی جی پوش دے یہ ڈیکیٹ ہی تھے ہوندہ کیا بڑھیں آئی جی کو آنچ دا ساؤ سی ایم کو آنچ دا ساؤ سیکٹری کو آنچ دا ساؤ پنجھا پندے تھے گساڑی پیش ہی ہوندی آسا چور نا لاب کے دون میں کہا گھر ترائے چلی خوابا وہاں کبھلا دھاؤ کھا میں نا دادا کھا ہوں اے ہن لبائے کالے صرف اور صرف اسام مولمین دا کسور ہے آسا توارا مقدمہ لڑ دے ہو جائے ہیں بس باقی سارا کوئی کس ہو نہیں عوام ساکواتی ہے آسا ہی نا کوئی ووٹ نہیں دے میں کہا نا دے ہو کوئی مسئلہ کہہ نہیں تو ساکو کانیو مبارک تو آکو جناب اللہ نون نانا اتجرہ بھی ہے ایم پی اے جویا تو آکو جویا مبارک تو آکو کانیو مبارک تو سا ہنانال کھڑو کوئی مسئلہ کہہ نہیں مسئلہ کہہ نہیں لیکن الحمدللہ اے فقیر ہمیشہ ہواستے ہاک نال کھڑیں ہاک نال کھڑے راز آسا صرف تو آدھے حقوق دا مقدمہ لڑ دے ہوئے ہیں ہم ساکو کوئی مسئلہ کہہ تو آدھے حقوق دا مقدمہ کیوں لڑ دے ہیں ہون درہ سونکی نہ ٹائم جان بوچ کے زیادہ لیندہ پیان کیونکہ تُو سا میرے میرا ٹائم ہے ساڑھے دادو ساڑھے یارہ مجھے میرا ٹائم ہے ساڑھے دادو ساڑھے یارہ تو ساڑھے کوئی ٹائم دیتے بارہ مجھے ہم ساڑھے مردی نال جان ساڑھے ساڑھے جی نراز بیٹھے ہوئے ہون درہ سنائے مسئلہ یہ ہے لوگ آہ دے نا لبین کلے کیتا کہہ ہون درہ سنو میرے وال دیکھو میرے وال لوگ آہ دے نہیں کچھ سیاست ایسی گندی سیاست کریندے نہیں جڑیئے کریندے چوریلی ڈکیٹیلی ساکو کوئی لوڈ نہیں آخر کار کیا وجہ توڑے مقدمہ کیوں لڑ دیں توڑی گالہ سا کیوں کرینے ہون سنائے میں بندہ بیٹھا توڑے سامنے میرے کپڑے جتی میرے پٹکا میرے گڑی میرے بال سب کچھ میرا پاگ نبی پلے دیں میں ہاں نبی سہی دے نوکر ٹھیک میں کوئی تنخواہر نہیں دیا دا نہ میں کہیں دے گوجنا بات کرے میں کوئی میرے پاگ نبی سہی سرکار آپ نے امتی ہیں دے میرے نوکر میرے گولام ہاں دا یہ کوئی تنے پیسے دے چھوڑے او اگو سرکار دا گولام ساکو ڈیڑے دے اصارا کی دا یہ ہے ساکوئے فہیم خواہ یا طالب نہیں دیتے ساگو سرکار دیتے میں اپنی گال بیا کرے میں اپنی گال بیا کرے میرے پاگ نبی سہی میں اور میرا نبی جو میرا ہر شہدہ خیال رکھیں دے ساپ زہرے کوئی کہیں دا خیال رکھیں دے بدلوی قیشن ہے مانگ دا تہے بدلوی نبی سہی بدلوی مانگ دن میں آکے یا رسول اللہ میں چاہنا تساں راضی تھی وہ سرکار فرمائے میں کو راضی کرنے ہی پاس میری امت دا خیال آگا ولی میں جیلے امت ہی رٹھے امت تیسے ہکو مسلحن کہ امت جناب اللہ جننوی ظلم و ستام جبر تھی امت چپ چکریں دیئے آتی یار کوئی گال نہیں تھے نہ بول سادھا مطلب میں کہا نا نا یہ تا کوئی گال نہیں کلمہ پڑھوں نبی تا ولی امت سادھا مطلب سادھا ہر گال ہے مطلب اگر کوئی شراب پی سی اگر کوئی کہیں دی زمین دے قبضہ کرے سی اسا کوئی قبضہ مافیہ آکھ سو اگر کوئی کہیں دے ہاں کا کھا سی اسا کوئی ظالم آکھ سو اگر کوئی نجائز خیرہ اندوزی کرے سی جناب اللہ اسا کوئی آکھ سو لہذا لبیکلن اللہ پاک نے طاقت حمد جردتی ہے ایسا ظالم ہاتھ پکڑنا بھی جان دیں ہاتھ مروڑنا بھی جان دیں ہاتھ توڑنا بھی لبیک یا رسول اللہ یا رسول اللہ سمجھ آئی آئی آگلی گئی مسائل ہیں آج دیکھو کے چنا پلا میں گال پیا کرنام دھی دی دھیوں سے جممن دے مو نہ پھوکاؤ دھیوں سے جممن دے رس گلے بنداؤ بل کے لوگوں کو جائیں جنتی دیکھنا ہوئے میں کو دیکھو وہاں کہ بس تو کی میں جنتی ہے اکیر نبی صحیح فرمائے جنتی ہے رب نے دھیلے چھوڑی ہے رب نے جنتی کٹا دا فرمائے ایسی دھی ہوئے جنہی زہرادی قریض ہوئے جنہی قرآن پہنے والی ہوئے نماز پہنے والی ہوئے اپنے پیوتی عزتی لج رکھنا شامین محترم جناب سیدہ زہرہ پاک نے میرے پاک نبی فرمایا فرمایا میرا پتر گھبرانا پریشان نہ تھی جناب حسن کو کھیر تو پھلایا کر حسین لواب میں پھلے دارا شامین محترم امام علی مقام امام حسین کو میرے پاک نبی سے چاہیے جبریل علیہ السلام کہ یا رسول اللہ بارو چاج لو بھیک میں نہیں ستر ہزار فرشتہ بارو کھڑے انتظاریں کھڑیں سارے دیکھنا جانے پانچ بھی جو پنجوہ ہیک ہی میں اوڈو پانچ تانوی جو پنجوہ امام حسین دے تریخ ہی پانچ کریمہ علیہ السلام بارو چاہے سرکار نے مولا حسین کو پینگے سمایا فرشتہ نے لینڈ بنای تے جناب علیہ لینڈ بنا کے امام حسین دے زیارت پہ کرنے تے جبریل علیہ السلام اور ہیک فرشتہ اووی جنال گی دیو دین جندے جناب علیہ پر اللہ پاک دی کائنات دیکھنا جھاڑ گئے ہن بے نیاد نے پروانہ کیتی ہا بے نیاد نے ماف کہنا کیتا ہا بس جبریل علیہ السلام کو چاہیے جس پہلے جناب سارے کریمہ علیہ السلام کو مبارک بات پر دین دین او جن دے پار جھڑے ہوئے ہیں او فطرس فرشتہ ٹردہ ٹردہ میرے آقا حسین دے جھولے نہ لائے اے ایمیں آکے جناب علیہ دھٹے ہوئے پار جھڑے جناب جھڑ گئے ہن جھڑے ہوئے پار اے ایمیں جھولے نہ لائے اکے ہون ماف اگے نہ کرے نہ ہوئے ہون ہی دا واسطہ ہی آخری جملہ تقریر موق گئی ہے بس بول پو بول پو اکے ہی دا واسطہ ہی ہون دا ماف کرچا بس واسطہ مولا حسین دے دیوان دی دے رائے تے پار فوری طور دیں جو آنے ہوئے جھلہ مارے تے بڑے علاقے وال پرواز بیا کرنے اکے نہ رو ممکن نہیں کسی سے عداوت حسین کی سانسوں میں بٹ رہی ہے سخاوت حسین کی بازار کے حجوم سے کہہ دو کہ چپ رہے قرآن کر رہا ہے تلاوت حسین کی امام حسین دا مرید اوہ جڑا ظالم دا ہاتھ روکے ظالم دا ہاتھ پکڑے اور شرابی نو شرابی آکھے زانی نو زانی آکھے فاسق نو فاسق آکھے مجرم نو مجرم آکھے اوہ امام حسین دا مرید اللہ پاک تواڑی میری حاضری قبول فرماوے فہیم بیدہ اسونا پرگرام اللہ پاک ذکر حسین دے صدقے قبول فرماوے بلکہ میں تا انہوں کو مشور دے تھا تو اسے ہمیشہ محفلی پانچ شعبان کو رکھی کرو توجہ کہنے کی تھی دوسرے میں انہوں کو مشور دے تھا کہ تنسہ پانچ شعبان کو پکی محفل باہمیں سردیاں باہمیں گرمیاں اللہ تاکو زدگی دے وقت کر چھوڑو کہ ہمیشہ محفلی پانچ شعبان کو مولا حسین دے ناتے ہو انشاءاللہ خدا دی قصف حسین او سخیے او کریمے نسلہ میں سوار دے دنیا میں سوار دے آخرت میں سوار دے اللہ تعالی ہمیشہ محفلی پانچ شعبان دین نال چلن دی توفیق عطا فرماوے اے میرا ڈریور خدمت گزار او آئیتاں تو قرآن دے جس سنے دے راضی اگر بیٹھے ہوئے کوئی چکانہ بجائی ہوئے یہ غریب تھی خدمت چکرے سو اللہ برکت میں سے سارے اٹھے گئے اجتے ماشاءاللہ سارے خدمت کر چڑھو اللہ نیندے گننے دے شخی اللہ دا دوست دے اللہ برکت پاوے اعوذ باللہ من الشر